اسلام علیکم میوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے اور میں بھی اللہ کے فزل سے ٹھیک تھاک ہوں جی ہم کراچی سٹیشن پر ہیں بیٹھے ہوئے اور یہ دیکھیں جی جو یہاں کے حالاتہ کراچی میں بہت شدید بارش ہوئی گیا ہے اور ہم لوگ کس طرح ٹرین میں بیٹھے ہیں یہ ہمیں ہی پتہ ہے اتنی بارش تھی ہمارا سارا سامان بھیگ گیا اور جی بس نہ پوچھیں آپ لوگ بس جی اللہ اللہ کر کے ہم ٹرین میں فائنلی فائنلی بیٹھ گئے ہیں ڈیڑھ بجے دس کا ٹائم تھا اور ڈیڑھ بجے ٹرین چلی جیسے بچے ٹرین میں بیٹھے ہیں انہوں نے تھوڑا کچھ کھایا پیا ہے اس کے بعد بچے جو سو گئے ہیں اور جی یہ ہے ہمارا روم جو ہے یہ ہم نے کیبن میں سیٹے کروائی تھی تو یہ بڑا زبردستہ سیٹ اپ ہے بچوں کے ساتھ اگر بندہ ہونا تو اسی طرح بے گئی سیٹیں کروائیں اور آرام سے اپنا روم جو ہے وہ اندر سے لاک کر لے اور جی یہ دیکھیں یہ لائٹس بھی لگی ہوئی ہیں یہاں پر یہ لائٹ کا بٹن ہے اور جب نہیں آپ کو ضرور ہے تو لائٹ کو آرام سے آف کرو اور یہ دیکھیں تر ماشاءاللہ سے حسن بھی سو رہا ہے علاقہ لاکھ لاکھ شکر ہے کہ حسن نے ہمیں تھگ نہیں کیا ورنہ حسن بہت زیادہ تنگ کرتا ہے بچے بیٹھے انجوائے کر رہے ہیں سفر کو سفر جو ہے کر کر کے تھک چکے اتنا انجوائے انہوں نے کر لیا ہے کہ اب دوبارہ یہ لو سفر کا نام نہیں لیں گے کیونکہ ٹرین جو ہے تقریباً سات گھنٹے سات ساڑھے سات گھنٹے لیٹ گئی ہے اور جی بس آپ لوگ ہم میرے ساتھ ساتھ رہی گئے جیسے جو بھی سٹیشن آئے گا میں آپ لوگ کو بتاتی رہوں گی اور جی بس یہ چھوٹے چھوٹے سی سٹیشن ہیں یہ جو خیبر میل ہے یہ تو ہر جگہ رکھتی ہے ہر جگہ یہ خجوروں کا باغ تھا بہت بہت زیادہ پیارے لگ رہے تھے خجوروں کے درخت جو ہر خجوروں سے ماشاءاللہ لدے ہوئے ہیں یہ جو ہیں درخت ہیں ماشاءاللہ وہ زیادہ پھل لگا ہوا تھا دور سے ہی نظر آ رہی تھی اور جی یہ دیکھیں در جو ہے منتحہ اور حسن جو ہے انجوائے کر رہے ہیں دونوں گپ شپ کر رہے ہیں کھیل رہے ہیں منتحہ سائم لے کر گئی تھی گھر سے کہ میں حسن کو جو ہے وہ رستے میں کھلاؤں گی اور بارش میں جیسے ہم سٹیشن پر اندر میں اپنا بیٹھے تھے تو بچے اتنے گیلے ہو گئے تھے ان کے فوراں اندر آتے ہی میں نے کپڑے چینج کیا میں اپنا بایا بھی چینج کیا سب کچھ اتنا گیلا ہو گیا تھا کہ یعنی اس میں بہت تھنڈ لگ رہی تھی اور ایسی فل چل رہا تھا بچوں کو آتے ہی میں نے جلدی جلدی کپڑے چینج کروایا پھر بلینکی ڈوٹنگ کے میں نے سلا دیا اوچی یہ سٹیشن ہے اب سٹیشن کا نام مجھے نہیں پتا یہ کون سا سٹیشن ہے لیکن روڑی کا تھا یا اسی طرح کچھ تھا بہت لیٹ جو ہے ہماری ٹرین چلی ہے آج بس یہ ریکھیں جی تھے بچے اب برد کھول کے بیچ والے برد میں بیٹھ چکے ہیں اور حسن بھی مستیاں کر رہا ہے اور منتحہ کے سٹائل اروج پر ہیں بچے مستیاں کر رہے ہیں ان کو جوز چڑھاوے سفر کر لیکن اب اتنا لمبا سفر انہوں نے کر لی ہے دوبارہ نام نہیں لیں گے اور جی یہ دیکھیں ٹرین پر کچھ سٹیشن کے مناظر جو ہیں اور حسن اتنا شور کر رہا ہے کیونکہ یہ میں نے وائز اوبر ٹرین میں ہی کیا ہے تو حسن جو ہے وہ بند نہیں ہو رہی ہے یہ چکنے ہی کر رہا اچھا اتنا لمبا سفر کیا لیکن بہت ہی جو ہے کہ ہم لوگوں نے بلکل بھی فیل نہیں ہوا کہ تھکاوٹ وغیرہ بس یہ بھی ملتان جو ہے تھوڑی ہی دیر میں آنے والا ہے اور بچوں کو میں نے کپڑے شپڑے چینج کروا دیئے ہیں حسن کو بھی پتلے کپڑے پہنا دیئے ہیں کیونکہ رات میں اسی تھا چل رہا فل اور تھنڈ بہت زیادہ تھی تو میں نے بچوں کو موٹے کپڑے پہنا دیئے تھے حسن کو بھی پھل پہنا دیئے تھے منتحہ کو بھی اور عبداللہ کو بھی اور سب کے جو ہیں تھوڑے تھوڑے کپڑے میں نے چینج کر دیئے ہیں منتحہ کے تو پھل پہنے پتلے کپڑے بھی پہنائے ہیں حسن کو بھی تھوڑا شارٹ پینا دیا ہے ابھی اور جی ابھی اسٹیشن پہ ایک چھوٹے موٹر سی اسٹیشن جو رستے میں آتے ہیں وہاں پہ جو ہے ٹرین رکھی ہوئی ہے ابھی اور جی بس اس کے ساتھ ہی آپ لوگ مجھے دیں اجازت اور تھوڑی دیر میں ہمارا اسٹیشن آنے والا ہے اللہ حافظ بائی بائی